مانزون سطر میں سیاسی گھماسان لگاتار جاری ہے کسان قانونوں کے ویروت میں لگاتار مخالفت کر رہے ہیں اور اسے کے سمرتھن میں کانگریس بھی کانگریس نیتا راہول گانڈی نے آج ٹریکٹر مارش نکالا راہول گانڈی نے خود ٹریکٹر چلایا اور ٹریکٹر لے کر سنسد بھون کے باہر تک پہنچے کسی قانون کے ویروت اور کسانوں کے سمرتھن میں راہول گانڈی آج ٹریکٹر پر سوار ہو کر سنسد بھون پہنچے حالکہ ان کا ٹریکٹر سنسد بھون کے اندر تک تو نہیں جا پایا لیکن سنسد پریسر سے پہلے ہی ان کے ٹریکٹر کو روک لیا گیا راہول گانڈی نے سرکار پر حلہ بولا اور اس دوران کانگریس کے کئی نیتاو کو ہراست میں لے لیا گیا راہول گانڈی آج کسان آندولن کے سمرتھن میں ٹریکٹر چلا کر سنسد بھون پہنچے راہول گانڈی کے ساتھ ٹریکٹر پر رنڈیف سرجے والا بی بی سری نیواز اور دیپیندر ہڈا سمیت کئی انیے کانگریس سے نیتا نظر آئے اس دوران سرجے والا اور سری نیواز کو ہراست میں لے لیا گیا رازدانی دلی جی سیماؤں پر دیز بھر کے کسان کریب ایک سال سے بھروت پردشن کر رہی ہیں سنسد میں کانگریس لگتار نئے کرسی کانون مگو لے کر سرکار کو بھیر رہی ہے کانگریس سانسد راہول گانڈی نے اس وقت سبھی کو حیران کر دیا جب وہ دلی کی سرکوں پر ٹریکٹر چلا تے ہوئے نظر آئے راہول گانڈی کسان آنڈولن کے سمرتن میں ٹریکٹر چلا کر سلسد بھون پہنچے راہول گانڈی جس ٹریکٹر کو چلا رہے تھے اس کے اوپر پوشٹر لگا ہوا تھا اور پوشٹر پر لکھا ہوا تھا کسان ویروہ دی تینوں کالے کرسی کانون واپس لو واپس لو راہول گانڈی کے ساتھ ٹریکٹر پر رنڈیف سرجے والا بیوی شری نیواز اور دیپیندھ ہڈے سمیت کئی انیک کانگریسی نیتنظر آئے اس دوران سرجے والا اور شری نیواز کو زیراسط میں لے لیا گیا اس دوران راہول گانڈی نے کہا یہ کسان کی آواز ہے کسانوں کی بات سنی نہیں جا رہی ہے میں کسانوں کا سندیز لے کر سنسد آیا ہوں سرکار کو ان تینوں کسری کانونوں کو واپس لینا ہوگا یہ کالے کانون ہے راہول گانڈی نے کہا کہ کسانوں پر غلط آروپ لگائے جا رہی ہیں انہیں آتنکووادی تک کہہ دیا جا رہا ہے ہم جو کسانوں کا میسیج ہے اس کو ہم پارلمنٹ تک لائے ہیں پارلمنٹ میں اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرنے دیتے ہیں کسانوں کو دبا رہے ہیں ہندوستان کے سب کسانوں کو دبا رہے ہیں اس لئے ہم یہاں ٹریکٹر پر آئے ہیں کالے کانون ہیں ان کو واپس لینا پڑے گا کسانوں کا میسیج دینا چاہتا ہوں یہ کسانوں کا میسیج ہے اس لئے میں اس کو یہاں لائے ہوں یہ دو تین بڑے اجیوگ پتیوں کے فائدے کے لیے ہے پورا ہندوستان جانتا ہے کہ کس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے یہ کسانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے کانون اور ان کانون کو واپس لینا پڑے گا نہیں سرکار کے مطابق کسانوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا کسان بلکل خوش ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتنکوادی ہیں سرکار کے مطابق تو یہ ہو رہا ہے مگر ریالیٹی ہے کہ جو کسانوں کا ہے ان سے چھینہ جا رہا ہے اور دو تین اجیوگ پتیوں کے ہاتھ دیا جا رہا ہے حالانکہ راحل گاندی کے ٹیکٹر کو سنسط بھومن کے باہر این ایکسٹی گیٹ پر روک دیا گیا ٹیکٹر لے کر راحل گاندی سنسط بھومن جانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں گیٹ پر ہی روک دیا گیا جس کے بعد راحل گاندی ایکٹر سے اتر کر سنسط بھومن کی طرف چلے گئے دراصل نئے کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کی اور سے دلی کے زنتر منتر پر کسان سنسط لگائی جا رہی ہے قریب دو سو کسان ہر روز زنتر منتر پر سنسط کریں گے جو کس سنسط کے مانسون ستر تک جاری رہے گی پچھلے قریب ایک ساتھ سے کسانوں کا اندولن دلی کے ٹیکری سندھو اور گاجیپور بورڈر پر جاری ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ تینوں پانون واپس ہوں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ کانون واپس نہیں ہوں گے اگر کوئی بزلاو کرنا ہے تو سرکار باتچیت کے لیے تیار ہے وہی مانسون ستر میں کسی قانون اور پیگاسس جاسوسی ویواسی لڑے ہنگامے کے قارن سنسط کے دونوں ستن میں کام کاک نہیں ہو پا رہا ہے ظاہر ہے سنسط کا مانسون ستر چل رہا ہے اور دوران کسان آندولنکاری نیتا اپنی سامانتر سنسط چلا کر ویروت پردرشن کر رہی ہیں جنترمنتر پر کسان آندولنکاری نیتا جمع ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی کسان ہی تیسی ایمیج کو دکھانے کے لیے لگتار کسانوں کا سمرتن کرتا ہوئے آواج بلند کرنے میں جھوٹی ہے کیامرامین ویدہ برکی ساتھ پردیق کمار توٹل نیوز ڈلی